اس کہانی کی شروعات میں ہمیں چیری نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو ایک نائٹ کلب میں ٹانسر ہے وہ وہاں سے اپنے ایکس بائی فرنڈ سے ملنے جاتی ہے جس کا نام ایل رہ ہے ایل بہت زیادہ میسٹریہ سکتا ہے اور اس کے بعد چیری ایل کے ساتھ اس کے ٹرک میں بیٹ کر یہاں سے نکل جاتی ہے وہی دوسری طرف ہمیں آرمی چیف کو دکھایا جاتا ہے جو ایبی نام کے بائیو کیمیکل انجینئر سے ملتا ہے اس کے پاس ایسا بائیو کیمیکل ہے جس سے آرمی چیف اس دنیا کی بہت بڑی آبادی کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس سے سارا کا سارا کیمیکل خرید لیتا ہے اور جب آرمی چیف کو پتہ چاہتا ہے کہ ایبی کے پاس اور بھی کیمیکل ہے تو اس سے وہ بندی بیان کی کوشش کرتا ہے اور تبیہ ایبی بائیو کیمیکل جو ابھی ابھی اس نے آرمی چیف کو بیچا ہوتا ہے اس پر گولیا چلا دیتا ہے جس سے وہ گیس ہوا میں ریلیز ہویا دیئے ابھی اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے لیکن وہ بائیو کیمیکل بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو پوری ہوا میں فیل چکا ہے جس سے یہاں جتنی بھی آرمی کے سوچ جرد ہوتے ہیں وہ سب کے سب زومبی میں بدلنا شروع جاتی ہے لیکن ان کے پاس بھی ایک توڑو ہوتا ہے ان کے پاس ایک ایسی گیس ہے جس کو انہیل کرنے سے سولجاس دوبارہ سے نارمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کو اس گیس کی ہمیشہ ضرورت ہوں گی اب سب کے سب سولجاسیاں سے نکل جاتے ہیں اور اب یہ گیس ہوا میں ہے جو بھی اس گیس کے کانٹیک میں آتا ہے وہ دھیرے دھیرے دیفرم زومبی مننا شروع ہو جاتا ہے اس شہر میں ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ویلیم ہے وہ اور ان کی وائب اس طرح کے لوگوں کا ٹرینٹمنٹ شروع کر دیتے ہیں چیری اور اس کے بائی فرین کو دکھا جاتا ہے جو ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں تو تبھی بہت سارے زومبیز ان کے ٹرک پر حملہ کر دیتے ہیں یعنی کہ دونوں کو لگتا ہے کہ یہ سب انسان ہے اور انہیں بچانے کے چلتے یہ ٹرک پلٹ دیتے ہیں تو وہاں سبھی زومبیز ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی وہ چیری کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں اب ایل بھی ان زومبیز کا پیچھا کر دے ہوئے جنگل پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ چیری کے ایک پیر کو انہوں نے ختم کر دے ہیں یعنی کہ وہ بہت ہی بری طریقے سے زخمی ہیں چیری کا بائی فرن ان پر فائرنگ کرتا ہے زومبیز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیری کا ہسپیٹل لے کر آتا ہے دراصل اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس وارس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا چیری اور اس کا بائی فرن انہی لوگوں میں سے ایک ہے یہاں پر ہسپیٹل میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس گیس سے انفیکٹیٹ ہیں اور ان کی سکین دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سب بہت جلد زومبیز میں تبدیل ہونے والے ہیں ہسپیٹل میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے جین کا نام ویلیم ہے اسے پتہ چلتا کہ اس کی وائپ کا کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور وہ بہت جلد اسے چھوڑنے والی ہے اس لئے وہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اسے سٹور روم کے اندر بند کر دیتا ہے پھر وہ باہر جا کر دیکھتا ہے وہاں پر سبھی پیشنٹ انفیکٹیٹ ہے ان میں سے بہت سارے لوگ زومبی بن چکے ہیں پولیس ایل کو اپنے ساتھ لے گئی ہوتی ہے کیونکہ دنگل میں زومبیز پر جس گل سے فائرنگ کی گئی تھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ہوتی ہے کوئی بھی عام انسان اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اس لئے پولیس اسے اپنے ساتھ لے جا کر انویسٹیکیشن شروع کر دیتی ہے پر اس سے پہلے ایل پولیس کو کچھ بتا تھا پولیس اسٹیشن پر بہت سارے زومبیز حملہ کر دیتے ہیں پولیس اوفیسر اور ایل یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایل یہاں سے بھاگ کر سیدھا ہسپیٹل جاتا ہے جہاں پر چہری ہے چہری کے پیر میں ایک لگڑی کا ٹیبل کی ٹانگ بان دیتا ہے تاکہ اسے چلنے میں آسانی مل سکے اب چہری اور ایل دونوں بھی ہسپیٹل سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے کئی زومبیز آ جاتے ہیں وہ ان سبھی زومبیز کو مارتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں ساتھی ڈاکٹر ویلیم کی وائٹ جسے انہوں نے سٹوروم کے اندر بند کر دیا تھا وہ بھی آزاد ہو جاتی ہے اور سیدھا اپنے فادر کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ پوری طریقے سے زورکشیت ہے ہسپیٹل میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کے سب وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہیں ایک نائٹ کلپ ہوتا ہے یہاں پر سب کے سب اپنی جان بچانے کیلئے چلی جاتے ہیں ایل اور چیری بھی اس کلپ میں ہوتے ہیں اور ساتھی وہ پولیس آفیسر جس کو ایل پر شک ہے کہ اتنی بڑی گن اس کے پاس کہاں سے آئی اسے پتہ چلتا ہے کہ ایل گورنمنٹ کے خوفیہ بھی بھاگ میں کام کرتا ہے اب یہ سب کے سب فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ کر میکسیکن بارڈر تک جائیں گے اور یہ بارڈر پار کر کے میکسیکو پہنچ جائیں گے اس سے پہلے کہ بارڈر تک پہنچ جاتے ہیں بہت سارے زومبیس ان پر حملہ کر دیتے ہیں تب ہی وہاں آرمی چیف اور اس کے بہت سارے سولجرس آیا تھے وہ وہی آرمی چیف ہے جس نے اس کہانی کی شروعات میں ای بی جو ایک باوے کیمیکل انجینئر ہے اسے اس گیس کو خوریدہ تھا اور اسی کی وجہ سے یہاں پر سب کے سب زومبی بننے والے ہیں آرمی چیف اور اس کے سولجرس ہوتے ہیں یہ سب کے سب یہاں پر زومبی کو مار دیتے ہیں اب ہمیں آرمی چیف کے سولجرس کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے ایک خاص طرح کا مارکس پہنا ہوا ہوتا ہے جو ایک ڈیوائس سے جڑا ہوتا ہے دراصل یہ سب کے سب اس وارس سے انفیکٹیڈ ہیں جس سے یہ زومبی بن سکتے ہیں لیکن یہ اس گیس کو انہیل کرنے کے وجہ سے یہ زومبیس نہیں بنتے ہیں اگر یہ اس گیس کو انہیل نہیں کریں گے تو یہ بھی زومبی بن جائیں گے آرمی چیف کو بتا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب نورمل ہے اس لئے وہ آئل کے پیچھے سے حملہ کر رہتا ہے اور آئل بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان سب کو جیل میں لے جاتا ہے دراصل یہ ان کے بلڈ سیمپل سے یہ اس وارس کی دعوہ بنانا چاہتا ہے جس جیل میں ان سب کو بند کیا جاتا ہے وہاں پر پہلے سے بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں پر باویکیمیکل انجینئر ایوی بے ہوتا ہے جس نے اس گیس کو بنایا تھا اب یہاں پر دو سولجرز آتے ہیں اور چیری اور ڈاکٹر کی وائپ کو یہاں سے لے آتے ہیں ایل سمجھ جاتا ہے کہ یہ سولجرز ان کے ساتھ کچھ گلت کرنا چاہتے ہیں دراصل یہ ان سب کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے اس لئے ایل سولجرز کو مار دیتا ہے اور ان دونوں کو بچانے کے لئے ایبی کے ساتھ نکل پڑتا ہے چیری کو دکھائے جاتا ہے جس کے ساتھ سولجرز زبردستی کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے لکڑی کا پیر نکال کر اسے مار دیتی ہے ساتھی ڈاکٹر کی وائپ اپنے آپ کو چھڑوا لیتی ہے وہاں ایل اور ایبی پہنچ جاتے ہیں جو ان دونوں کو بچا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایل چیری کے پیر میں ایک مشین کند بان دیتا ہے جس سے وہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور بہت سارے سولجرز کو مار دیتی ہے ساتھی یہ آرمی چیف کو بھی مار دیتے ہیں کیونکہ یہ اب زومبی بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ سب تیہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ بچے ہوئے ہیں جو سب نورمال ہیں یہ سب تیہ کرتے ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر تک پہنچ جائیں گی دراصل ایل کا پلان ہوتا ہے کہ سب کے سب ایسے آئلین پر چلے جائیں گے جہاں پر اس وائرس کا کوئی بھی انفیکشن نہ ہو لیکن انہیں ہیلیکاپٹر تک پہنچنے کے لیے بہت سارے زومبیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے زومبیز ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہ حملے میں ایبی کی موت ہویا تھی ہے وہی دوسری طرف زومبیز چیری پر حملہ کر دیتے ہیں ایل اسے بچانے لگتا ہے جس کے وجہ سے بہت پوری طریقے سے زخمی ہو جاتا ہے جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہویا تھی ہے چیری کو اس کی موت پر بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اب یہ سب کے سب ہیلیکاپٹر سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں یہ ایک آئیلینڈ ہوتا ہے جہاں پر کوئی زومبی نہیں ہوتا یہاں پر جتنے بھی زومبیز ہوتے ہیں چیری انہیں ختم کر دیتی ہے یعنی کہ یہ جگہ زومبی سے سرکشی تھے وہی پوری دنیا زومبی سے لڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ وائرس پوری دنیا میں فج جگہ ہوتا ہے دراصل اس آئیلینڈ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کی لیڈر چیری ہوتی ہے یہاں پر انہیں کچھ وقت ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد دکھایا جاتا ہے کہ چیری ایک بیٹی کو جن دیتی ہے یہ اس کی اور ایل کی بیٹی ہوتی ہے حالانکہ ایل اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج بھی اس کی نشانی اس کی بیٹی کی روپ میں موجود ہے یہاں پر یہ موئی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارا ایکسپلینیشن اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا